بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے فارماسیس سے دوکاندار سے یہ کہا کہ مجھے ایک خانسی کی شربت چاہیے اب دوکاندار نے دو تین قسم کی شربت نکالے اور ان کو کہا کہ یہ ایک ستر روپے کا ہے ایک ڈیڑھ سو روپے کا ہے اور ایک غالباً کچھ تین سو یا چار سو روپے کی ہے خاتون نے کچھ سوچ بچار کی کچھ اچھکچائیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دپٹے کے کونے پہ دی ہوئی گانٹ کو کھولا اور اس میں سے پیسے نکالے اور دس دس روپے کو نوٹ کو سیدھا کر کے رکھنا شروع کیا وہ غالباً ساٹس یا ستر روپے ہی ان کے پاس نکلے اور انہوں نے وہ جو سب سے کم قیمت دوائی تھی اس کے انتخاب کیا اب دوائی کی کوالٹی کیا تھی اس کو پر میں بات نہیں کرتا کہ ستر روپے کی اس دوائی میں کتنی ایک افادیت ہو سکتی ہے ظاہر اس کی بوٹل بھی ہے اس کا ڈبا بھی ہے اس کی مارکٹنگ کاؤسٹ بھی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور وہ ستر روپے میں آخر اس کے اندر کیا ایسی چیز ہوگی جس سے ان کو استفادہ حاصل ہو سکتا تھا مجھ سے جو ہو سکا بارال وہ میں نے کیا اور ان کو کوشش کی جا سکتی تھی بہتر دوائی دلوادی لیکن وہاں کھڑے ہو کر میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ہاں گھروں میں ہزاروں روپے کی عدویات جو ہیں وہ پڑی رہتی ہیں دھری رہتی ہیں آپ کوئی دراز کھولیں کوئی علماری کھولیں کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ عدویات موجود ہوتی ہیں کئی ساری وجوات ہوتی ہیں ان عدویات کی موجود ہونے کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس آپ جلدی ٹھیک ہو گئے اور آپ نے مزید دوائی استعمال نہیں کی اور باقی کی دوائیاں جو ہیں وہ بچ گئی ہیں گھر میں وہ پڑی ہوئی ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس دوائی سے افاقہ نہیں ہوا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو دوسری پرسکرپشن کر دی اور آپ نے دوسری استعمال کرنی شروع کر دی اور پہلے والی وہیں دھری رہ گئی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو عدویات ڈاکٹر صاحب نے لکھی وہ ضرور سے زیادہ لکھتی یا فارماسیس نے آپ کو ضرور سے زیادہ دے دی یعنی آپ کو تین دن کی دوائی چاہیے تھی لیکن وہ جو ڈبی ہے وہ جو پیکٹ ہے اس میں بیس دن کی تھی یا تیس دن کی تھی اور وہ فارماسیس نے آپ کو ایزیٹس دے دی اور وہ آپ کے پاس موجود ہیں کئی سری وجوات ہو سکتی ہیں لیکن جو اس میں سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان عدویات کو کیسے استعمال میں لے آ سکتے ہیں جب میں نے کچھ تحقیق کی تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ یورپ میں بیسٹرن کنٹریز میں یہ ایک کونسٹ موجود ہے کہ وہاں میڈیسنز بینک موجود ہے ایسے بینک موجود ہیں کہ جہاں آپ ضرور سے زیادہ میڈیسنز جو ہیں وہ لے جا کر جمع کر دیتے ہیں اور وہ جو عدویات ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے اگر وہ قابل استعمال ہوں تو ان عدویات کو ضرورت مند اور مستحق مریضوں تک پہنچا دیتے ہیں فارماسیز میں رکھ دیتے ہیں تاکہ جو ضرورت مند فرد ہے جو ضرورت مند مستحق مریض ہے وہ وہاں پہ آ کر کے وہ عدویات وہاں سے لے جا کر کے استعمال کر لیں اسی طرح سے وہاں فارماسیز بھی جو ضرورت سے زیادہ عدویات ہیں آپ کے پاس اگر وہ بچی ہوئی ہیں وہ واپس لینے کو تیار ہو جاتی ہیں اور وہ عدویات بے شک ان کے پیسے اگر واپس نہ بھی کریں تو ان عدویات کو وہاں پہ ایک بینک سا بنا کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی مستحق کسی ضرورت مند مریض کے وہ کام آ سکے ناظرین یہ بہت یہ خوبصورت سا فلسفہ ہے مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہاں سالانہ تقریباً دس ارب روپے سے زیادہ کی عدویات گھروں میں اسی طرح سے بغیر استعمال میں آئے ہوئے ضائع ہو جاتی ہیں ان عدویات کا یہ ایک بہترین مصرف ہو سکتا ہے کہ فارماسیز یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ ان عدویات کو واپس لے لیں بے شک ان کے عوض پیسے واپس نہ کریں لیکن وہ عدویات اپنے پاس ایک بینک کی صورت میں رکھ لیں اور جو ضرورت مند مستحق مریض آئے اس تک وہ میڈیسنز اس کے استعمال میں لے آئیں اس تک پہنچا دیں اسی طرح سے کچھ انجیوز کچھ ادارے جو ہیں وہ میڈیسنز کے بینکس بھی بنا سکتی ہیں کہ جہاں وہ ضرورت سے زیادہ جو عدویات ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں ان کو کلیکٹ کریں اور کلیکٹ کرنے کے بعد جو ضرورت مند مریض ہیں مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں اس سلسلے میں اپنی رائے اپنی تجاویز سے آگاہ کیجئے آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ